تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن این کیانیڈا اور اراؤنڈگلوی ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن این ہندی اور اردو اونلی ایت تیگ ٹی وی اونٹریو میں تفانی بگولے نے تباہی مچا دی آٹھ افراد زخمی ہو گئے تیز ہواوں اور آندھی کے سبب تین مکان تباہ ہو گئے کینیڈا میں نفرت پر مبنی واقعات تھم نہ سکے قدیم قبائل کے بچوں کی یاد میں رکھے گئے پھولوں اور دیگر تائف کو نظر آتش کر دیا گیا ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ نے ڈرنڈس سٹریٹ کا نام بدلنے کا فیصلہ کر لیا کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ہلاکتیں 26,442 ہو گئیں 13,90,926 افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں مکمل طور پر ویکسین لینے والے امریکی اگست تک کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے کینیڈن وزیر آزم کہتے ہیں کہ حالات بہتر رہے تو ستمبر تک دنیا بھر سے لوگوں کو آنے کی اجازت دے سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ری آپننگ سے متعلق بہت کچھ کر رہے ہیں اشرف غنی کا پاکستان پر بے بنیاد الزام کہتے ہیں کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو اگوانستان میں داخل ہوئے طالبان کا قبضہ چھڑانے کیلئے اگوان فورسز کا آپریشن جاری ہے شدید موسمی اثرات سے امریکہ اور یورپ بری طرح متاثر امریکہ کے جنگلات میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا ہزاروں افراد انخلاف پر مجبور یورپ میں بارشوں اور سلاب سے تباہی جرمنی اور بیلجیم میں کئی سو افراد لا پتہ ہو گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 18 کروڑ 97 لاکھ سے متجاوز موزی وائرس سے امباد 40 لاکھ 83 ہزار دو سو ساٹھ ہو گئیں جبکہ 17 کروڑ 31 لاکھ 66 ہزار دو سو گیارہ کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبہ انٹیریو کے علاقے بیری میں آنے والے طفانی بگولے نے تباہی مچا دی مقامی پیرامیڈک سرویس کے مطابق آٹھ افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں طفان نے تباہی مچا دی تیس سے زائد امارتیں تباہ ہو گئیں سیکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا متعدد افراد زخمی ہو گئے کینیڈین صوبہ انٹیریو کے علاقے بیری میں آنے والے طفانی بگولے نے تباہی مچا دی مقامی پیرامیڈک سرویس کے مطابق آٹھ افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جن میں چار شدید زخمی تھے مقامی پیرامیڈک آنٹیریو پولس کے ساتھ ہر گھر میں جا کر لوگوں کی خیریت دریافت کر رہے ہیں حکام کے مطابق بیاسی کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے مرکزی صوبہ آنٹیریو میں معمولات زندگی درہم برہم کر دیئے سیکڑوں گاڑیاں مل بے ترے دب گئیں متاثرہ علاقوں میں حکومت نے امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں دوسرے جانب حکمہ موسمیات کی جانب سے اس ویکنڈ پر ٹرونٹو میں ملا جلا موسم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ نکلی رہے گی اور بارش کا بھی امکان ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت رات کے آقات میں اٹھارہ اور دن کے آقات میں تیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اتوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے اور درجہ حرارت کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا کینیڈا میں نفرت پر مبنی واقعات حکام کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں کینیڈا میں نفرت پر مبنی واقعات حکام کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں ٹرانٹو کی شہری حکومت نے غلامی کی علامت سمجھے جانے والی جنڈس اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹرانٹو سٹی کانسل نے بدھ کے روز جنڈس اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دیا کانسل نے ایک نئے نام پر عوامی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے سات سترہ ووٹ ڈالے میر جان ٹاری نے نام کی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ووٹ دینے سے قبل کانسل سے کہا کہ یہ درست کام ہے جان ٹاری نے یہ بھی کہا کہ اس شخص نے کینیڈا میں کبھی قدم نہیں رکھا اور اس کی میراس کو نہیں منایا چانا چاہیے شہری حکومت نے کہا کہ نام تبدیل کرنے کی عمل کی قیادت ایک کمیونٹی ایڈوائزری کمیٹی کرے گی جس میں سیاہ فارم اور انڈیجینس رہنماو دینڈس اسٹریٹ اور بزنس ایمپورمنٹ ایریاس اور رہائشی اسوسییشن کے ساتھ رہنے والی اور کام کرنے والی متنو کمیونٹیز کے نمائندے شامل ہوں گے موجودہ نام اسکوٹش وزیر ہنری ڈینڈس کے نام پر رکھا گیا ہے جو برطانوی سلطنت کے اندر غلامی کے خاتمے میں تاخیر کے لیے مشہور سیاستدان تھے دوسرے جانب برانٹ فارڈ کے علاقے میں پولیس نے ایک 38 سالہ خاتون کو گریفتان کیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے میک شفٹ میموریل پر رکھے مقامی قبائلی بچوں کی نامعلوم قبروں کی یاد میں رکھے گئے پھولوں اور دیگر تحائف کو نظریاتش کر دیا خاتون رات کے وقت وہاں پہنچی تھی اور چار گھنٹے سے زائد وقت تک وہاں موجود رہی اور وہاں رکھے تحائف کو آف رگا دی پولیس نے اطلاع ملنے پر خاتون کو گریفتار کر لیا انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنٹالیس ہزار سات سو پانچ تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ بائیس ہزار دو سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چار سو بہتر ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ نوے ہزار نو سو چھبیس افراد سے احتیاف ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سیتالیس ہزار سات سو پانچ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو پچھتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھہتر ہزار ایک سو نو ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,232 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹرہ میں 2,32,635 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,312 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,286 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,761 ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر ویکسین لینے والے امریکی اگست کے درمیان تک کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مکمل طور پر ویکسین لینے والے امریکی اگست کے درمیان تک کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اگر ویکسینیشن کی رفتار ایسے ہی رہتی ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں ستمبر کے مہینے سے دنیا بھر سے لوگ کینیڈا آ سکیں گے وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پریمیر سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے وفاقی وزراء کی جانب سے ری اوپننگ سے متعلق بہت کچھ جاننے کو مل سکتا ہے امریکی سرحت پر غیر ضروری سفر پر پابند یا 21 جولائی کو ختم ہونے والی ہیں ٹروڈو کے انکشاف کردہ منصوبے کے تحت مکمل طور پر ویکسین لینے والے مسافروں کے لیے اجازت سے قبل آخری تاریخ میں 30 دن کی توسیح کی جا سکتی ہے ایک سال سے زیادہ کے لیے سفری پابند یا مہانہ بنیاد پر بڑھائی چاہتی تھی کینیڈا نے آہستہ آہستہ 5 جولائی کو قرنٹینہ کی ضروریات کو آسان کرنا شروع کیا لیکن صرف مکمل طور پر حفاظتی ٹیکیں لگائے گئے شہریوں کو مستقل رہائشیوں کو اور دیگر اہل مسافروں کے لیے اگرچہ یہ تفریح مسافروں پر لاغو نہیں ہوتا ہے ٹروڈو نے پریمیرز کا بتایا کہ تقریباً 80 فیصد کینیڈین جو ویکسین کے اہل ہیں کم از کم ایک خوراک وصول کر لی ہیں جبکہ 50 فیصد سے زائد دو خوراکیں پوری طرح سے ٹیکیں لگائے ہوئے ہیں یہ شرعہ جو دوبارہ کھولنے کے منصوبوں کے لیے اچھی طرح سے مفید ہے اغوانستان کے صدر اشرف غنی نے الزام آئیت کیا ہے کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو اغوانستان میں داخل ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اغوانستان کے صدر اشرف غنی نے الزام آئیت کیا ہے کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو اغوانستان میں داخل ہوئے ہیں یہ الزام اغوانستان کے صدر اشرف غنی نے ازبکستان میں ہونے والی سینٹرل اینڈ ساؤت ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آیت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم تالبان کا مقابلہ کریں گے یہ امن کے لیے آخری موقع ہے تاشکن میں ہونے والی سینٹرل اینڈ ساؤت ایشیا کانفرنس سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی خطاب کیا ہے ان کے دورہ ازبکستان کا آج دوسرا دن ہے ازبکستان کے صدر نے وزیراعظم عمران خان کا کانگرس سینٹر کے کانفرنس ہال پہنشنے پر استقبال کیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس لحے کے زور پر اغوان مسئلے کا کوئی حل نہیں انہوں نے کہا کہ تالبان کو مذاقرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا تاشکن میں جاری کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیراعظم عمران خان نے اغوان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی ملاقات کے دوران اغوانستان کی موجودہ صورتحال پاک اغوان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے دوسری جانب اغوانستان میں تالبان کی پیش قدمی جاری ہے تالبان کے قندھار کے اسٹریٹیجک زلہ ارغندہ پر بھی قبضے کی اطلاعات ہیں اسپین بولدک سے تالبان کا قبضہ چھڑانے کے لیے اغوان فورسز کا آپریشن جاری ہے قندھار پولیس کا کہنا ہے کہ تالبان نے شہریوں کے گھروں میں پناہ لے رکھی ہے قندھار سینٹرل جیل پر تالبان کے مسلسل حملوں کے بعد اغوان حکام نے دو سو چالیس قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا ہے تالبان اب تک قندھار کے بارہ ازلا پر قبضہ کر چکے ہیں اغوانستان کے صوبہ قندھار کے زلہ اسپین بولدک میں غیر ملکی خبر ایجنسی روائٹر کے فوٹوگرافر دانش صدی کی جابہک ہو گئے امریکہ کی مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا ہزاروں افراد کو متاثرہ علاقے چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانے منتقل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کی مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا ہزاروں افراد کو متاثرہ علاقے چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانے منتقل کر دیا گیا امریکہ کے نیشنل فائر سینچر کے مطابق کالیفورنیا وانٹانا سمیت گیارہ ریاستوں میں ستر مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے اب تک لاکھو ایک اڑک بات جل چکا ہے فائر فائٹرز کے ساتھ ساتھ جہاز بھی آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں آگ اتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے کہ امریکہ کے آگ بجھانے والے ادارے کے وسائل میں کمی کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں فائر فائٹرز کے مطابق علاقے میں شدید کرمی کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں آگ پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں متاثرہ علاقے سے نکل مکانی کرنے والوں کو ریڈ کروس کے کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جنگلات کا سالانہ بنیادوں پر آگ کی لپیٹ میں آ جانا موسمیاتی تبدیلیوں کے برے اثرات ہیں دوسری جانب مغربی یورپ میں تیز بارش اور سیلاف سے جرمنی میں کم سے کم پنسٹ اور بیلجیم میں نا افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ سیکھوں لاپتہ ہیں اور پانی کی سطح میں اضافے سے جمعیرات کو کئی گھر منحدم ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جرمنی میں دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد موجودہ سیلاف کو بدترین افراد قرار دیا جا رہا ہے جبکہ ریسکو اداروں کی جانب سے لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے متاثرہ شہری بارشوں اور سیلاف کے پانی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چارلاکھ اکتیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ چھ ہزار سے زائد کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے ہیں اس حوال سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار لاکھ اکتیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ چھ ہزار سے زائد کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد اٹھارہ کروڑ ستانوے لاکھ پچاس ہزار دو سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد چالیس لاکھ تیراسی ہزار دو سو ساتھ ہو گئی جبکہ سترہ کروڑ اکتیس لاکھ چھہ سٹھ ہزار دو سو گیارہ کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیرس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہنے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ چوبیس ہزار دو سو چودہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ اٹھالیس لاکھ ستاسی ہزار ایک سو پچپن ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ بارہ ہزار پانس سو تیرے سٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ دس لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو انہتیس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس سے روس میں کل اموات ایک لاکھ چھالیس ہزار انہتر ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد اٹھاون لاکھ بیاسی ہزار دو سو پچانوے ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات پچاس ہزار چار سو پندرہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچپن لاکھ سات ہزار چار سو پچپن ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں پینتالیس وے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار پینتیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھہ ہزار ایک سو پچیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی